سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ان میں محاس جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے لیگی رہنمہ نواشی پر قائم جو بغاوت کے مقدمے ہیں اس پر حکومت کو آئے روز آڑے ہاتھوں لیتے دکھائی دیتے ہیں بیانات ہیں الزامات ہیں جو گولوں کی صورت میں حکومتی مورچوں پر برسائے جا رہے ہیں اس معاملے پر حکومت اگر میں کہوں کہ جارہانہ نہیں ہے بلکہ دفاعی پوزیشن لیے ہوئے تو غلط نہیں ہوگا وزیراعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ان کو اس مقدمے کا کوئی علم نہیں ہے جبکہ وزیراعظم کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ مقدمے درج کراتے پھریں اس مقدمے کو لے کر نون لیک سیاست میں ایک بقاعدہ کہلیں کہ تو فان ورپا کرنا چاہتی ہے اب آج بھی الزام یہ تھا کہ یہ مقدمہ عمران خان صاحب کے کہنے پر درج کیا گیا اب یہ بات سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہی ہے میں اس سے بلکل متفق نہیں ہوں جب اداروں کی خلاف غلط زبان بقاعدہ استعمال کی جاتی ہے تو مقدمہ درج ہوگا کیونکہ میں حقائق کو حقائق کو مدنظر رکھتی ہوں بات دلیل سے کرتی ہوں بغاوت کے ایسے الزامات اور مقدمات نے ہمارے ملک کو ماضی میں ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے لیکن بدقسمتی سے ہماری سیاسی تاریخ ایسی روایتوں سے بھری پڑی ہے نوازشت صاحب پر کرپشن کے الزامات ہیں اس پر عدالت انہیں سزا بھی سنا چکی ہے یعنی وہ سزا یافتہ ہیں اب غلطی کو بنیاد بنا کر کسی کی کرپشن سے نظریں نہیں چُرائی جا سکتی ہے ایسا ہی ہے یعنی معافی نہیں دی جا سکتی یہی بات وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ کرپشن کرنے والوں کو باغی نہیں بننے دوں گا باغی نہیں بننے دوں گا کیونکہ اس بغاوت کے مقدمے کے پیچھے مسلم لگنون اپنے قائد کی کرپشن چھپانے کی ایک منظم مہم چلا رہی ہے اور یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے اس کی تائید نہیں کی جا سکتی یہ مسلم لگی رہنماؤں کا ایک کلپ ہے یہ ذرا ٹیم چلائیے گا میں کہتی ہوں کہ قانون کی پاسداری ہو تو ایسی ہو آپ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے ناظرین دیکھنے کے بعد نون لگ کے وہ رہنماؤں جو بغاوت کے مقدمے میں نامزد تھے وہ خود تھانے میں گرفتاری دینے پہنچ گئے کہنا بنتا ہے کہ واہ کیا بات ہے ایسے قانون پسند ناظرین آپ نے کبھی نہیں دیکھے ایسا ہی ہے نا کبھی دیکھے ہیں نہیں نا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کرشما اس کو کرشما ہی کہہ سکتے ہیں نا یہ آخر کیوں کا رونما ہوا آپ دیکھیں کہ نیاب اور عدالتیں نوازشرف کو پکارتی چلی جاتی ہیں بقاعدہ پکارتی چلی جاتی ہیں اور نون لگ کے قائدے محترم کے کانوں پر جون تک نہیں رہیتی تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے اور یہ مقدم تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن اس بار لیگی رہنماؤں کا خود گرفتاری دینے آنا کمال نہیں لگتا آپ کو کرشما ہی ہے نا کیا نون لیگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ میں بھی تبدیلی آ گئی ہے نئے پاکستان کی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ بھی نئی بن گئی ہے بلکل نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اصل میں یہ ایک ڈراما تھا بلکہ ڈراما نہیں یوں کہہ لیں کہ پوری فلم تھی کیونکہ اس کیس میں پتہ تھا کہ شور اتنا مچا دیا گیا کہ پولیس ہاتھ لگانے سے بھی ڈرے گی سو ایسا ہی ہوا عوام کو بتانا مقصود تھا کہ ہم ڈرتے ورتے نہیں ہیں ہمیں گرفتار کرنے کر لو ہم تیار بیٹھے ہیں لیکن سوال یہ کہ یہ بہادری جن کے یہ فالوورز ہیں سارے جن کو فالو کرتے ہیں وہ تو پھر ان سے بھی زیادہ بہادر ہونا چاہیے ایسا ہی ہے یہ بہادری میاں صاحب دکھانے کے لئے کیوں تیار نہیں ہیں عدالتیں انہیں بلا بلا کر تھک گئیں اب بقائدہ اشتہاری ہو گئے ہیں اکبار میں اشتہار لگنے کی حکم جاری ہو گئے ہیں لیکن یہاں گرفتاری دینے کوئی نہیں آیا کیوں یعنی قائد آپ کے اتنے ڈرپوک اتنے بوزدل ہمیں چھپ کے بیٹھے ہیں دوسرے ملک میں اور آپ لوگ اتنے بہادر بہت بڑی فلم ہے بہت بڑی فلم بڑے شیئر شیئر کے نعرے لگتے تھے شیئر شیئر لیکن یہ شیئر واپس آ کر مقدمات کا سامنا نہیں کر رہا یہ ہے شیئر کی اصل حقیقت اور ایک اور بات وزیراعظم عمران خان صاحب نے پہلے دن سے ہی اس مقدمے پر آپ کو یاد ہوگا آپ بار بار یہ نیوز بھی دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کی بات بھی سن لیں کہ ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں یہ بھی کہہ دیئے کہ اس مقدمے سے حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں واضح الفاظ میں کہہ دیا لیکن پھر بھی نون لیک وزیراعظم کو ہی اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہر آ رہی ہے بات اپنی ذات پر آتی ہے نا تو ثبوت مانگتے ہیں آج میرا یہ اتا تارٹ ساب سے سوال ہے کیا وزیراعظم پر الزام لگا رہے ہیں اب آپ بھی نکالیں ثبوت کہا ہے ثبوت کیا دلیل ہے کہ مقدمہ واقعی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے کہنے پر ہی درجوا کیا ہے ثبوت کیا ہے دلیل کیسے ثابت کریں گے آپ یہ بات یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں کچھ نہیں نکلے گا کچھ نہیں ہے ان کے پاس نہ منی ٹریل ہے نہ رسیدے ہیں اور نہ ہی اس الزام کا کوئی ثبوت ہے آج میں سچی بات بتاؤ سچی بات بتاؤں گی جو کڑ لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ نامی اپنی سنانے کے اپنی سنانے کے کیونکہ دوسرے کی سن کر اس کا جواب دینا پڑتا ہے اور اس بات کا جواب آپ کے پاس ہے ہی نہیں لیکن یہ ڈراما ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوا میری تو اتنی شاید عمر نہیں ہے جتنا عباسی صاحب عباسی صاحب آپ کا سیاست کا تجربہ ہے لیکن اتنے تجربے کے بعد بھی اتنے تجربے کے بعد وجود انہیں اپنے قائد کے نظریے کا دفع کرنا مشکل ہوا آپ غابت روب الوطنی کے سرٹیفیکٹ ملنے کا ایڈریس ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گیم آخر شروع کہاں سے ہوئی تھی اور کس نے شروع کی تھی واقعہ آپ کو نہیں پتہ واقعہ اب اتنے بھولے بھالے ہیں چنہیں آپ کی آسانی کے لیے میں ذرا آپ کو ماضی کی کچھ جھلکیاں دکھانا چاہوں گی کہ شاید آپ کو یاد آجائے کہ یہ گدار اور حب الوطنی والی گیم آن کیسے ہوئی تھی یہ گیم کس نے شروع کی تھی کہاں سے ٹرینڈ سیٹ ہوا وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے جو دوسرے کے لیے گڑا کھو دتا ہے نا خود اس میں گرتا ہے میں نواز شریف صاحب کو غدار نہیں کہوں گی لیکن سچ یہ ہے کہ سیاستدانوں میں غداری اور حب الوطنی کے سیٹیفیکٹ بانٹنے کے اس نیک کام کا یہ جو نیک کام کی بنیاد ہے یہ آپ کئی قائدے محترم نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بلکہ اپنی زبان سے خود رکھی تھی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ عورت نہ جانے کہاں سے آئی ہے کس نے لاکر بٹھائی ہے نواز شریف صاحب کے الفاظ درہ سنتے جائیے گا پھر میں ان کو جواب دیتی ہوں کہ یہ عورت نہ جانے کہاں سے آئی ہے کس نے لاکر اس کو بٹھائی ہے اور آج پورے پاکستان کی تباہ و بربادی کر رہی ہے یہ عورت اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں سن لو میری بات جب ہم نے بات کی کہ تم نے یہ بات کی تھی اور میں آج بھی کہتی ہوں کہ میں نے مدد کی تھی میرے دوستوں بتاؤ کیا نواز شریف اس پر خاموش رہے نواز شریف صاحب کیا بات ہے آپ کی کیا باتیں آپ کر جاتے ہیں پتہ نہیں اب ہوش میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ایک شیر ذرا میں پڑھ کے سنانا چاہوں گے آپ کی نظر کرتی ہوں کہتے ہیں کہ جی روزے آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن روزے آئندہ میں ڈھل جا میرے بیتے ہوئے دن مجھے ماضی کے حوالے نہیں اچھے لگتے کڑوا ہے مگر سچ یہی ہے اور سچ تو کڑوا ہوتا ہے کڑوا ہے سچ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اپنا بیتا ہوا کل بھی یقینی دور پر اچھا نہیں لگتا ہوگا لیکن میں تو یاد کرواتی رہوں گی آپ کو میاں صاحب نے بینظر بھٹو شہید کو لے کر وہ وہ زبان کا استعمال کیا وہ وہ زبان جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا انہوں نے محترمہ بینظر بھٹو کو ملک دشمن کہا اور یہاں تک کہ یہ الزام بھی لگا دیا کہ بینظر بھٹو نے بھارت کے ٹکڑے ہونے سے بچایا اور یہی نہیں یہی نہیں انہوں نے اپنی زبانی اس بات کا اعتراب بھی نواز شریف کے سامنے کیا اور پھر اس پر نواز شریف صاحب نے خوب کہتے ہیں نا سیاست چمکانا خوب سیاست چمکائی بینظر بھٹو کو غدار ملک اور ملک دشمن کہہ دیا غدار بھی کہہ دیا ملک دشمن بھی قرار دے دیا سر توڑ کوشش کی کہ کسی طرح ثابت کر سکیں اور اس معاملے پر سیاست کرنے کے لئے انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن رات گئی بات گئی والی بات نہیں ہوئی سو اب نواز شریف صاحب کا ماضی ان کا پیچھا کر رہے ہیں جسے وہ دامن بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اب میرا خیال ہے کہ شاید خاکان عباسی صاحب کو اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ غداری سیٹیفیکیٹ آخر بانٹتا کون رہا اور یہ ٹرنڈ کس نے سیٹ کی اور یہ گیم کہاں سے شروع ہوئی یہ گیم کہاں سے شروع ہوئی کون بانٹتا رہا غداری کے سیٹیفیکیٹ اور حب الوطنی کے آپ کے لئے تو بڑا آسان ہے نا کیے آپ کیوں ادھر اس سے پتہ پوچھتے پھرتے ہیں جائیں اپنے قائدے محترم کے پاس اور ان سے ایک سیٹیفیکیٹ اپنے نام کا بنوالیں نواز شریف صاحب کا آگے بھی کچھ کہنا ہے وہ بھی سنیے گا آگے کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں بینظر مجھے گیدڑ کہتی ہے یہ سنیے گا اور جواب بھی سنیے گا بینظر مجھے گیدڑ کہتی ہے کیا میں گیدڑ لگتا ہوں دیکھنے میں تو انسان لگتا ہوں گیدڑ تو نہیں لگتا اب یقین جانئے باتیں سن کے حسی آتی ہے یہ گیدڑ کہتی ہے میرے دوستو یہ پاکستان کی سخترین دشمن ہے آپ کس کے پیچھے پڑ گئے ہو یہ پاکستان کو تباہ کرنے والی پارٹی ہے نواز شریف جانتے ہیں یہ میں آز ایٹیز ان کے الفاظ بتا رہی ہوں اس لئے دیکھ کر آپ کو بتا رہی آز ایٹیز نواز شریف جانتے ہیں کہ پیپس پارٹی اقتدار کے لیے ملک کو توڑ سکتی ہے تو نواز شریف ان کے ساتھ کیسے ہاتھ ملا سکتے ہیں ماضی میں نواز شریف صاحب نے جہاں جہاں جلسے کیے وہاں وہاں انہوں نے یہی تاثر جمعنے کی کوشش کی ان پر کسی بھی طرح کا اعتماد یا اعتبار کیا جا سکتا ہے بینظر پاکستان کی بدترین دشمن تھی ایسے ثابت کرتے رہے تو آپ کا جو روئیہ ہے وہ بھی ملک دوستوں نہیں ہیں لیگی کارکون آپ کو شیر ثابت کرتے ہیں نہیں تھکتے ہیں اور دیکھئے کہ میاں صاحب خود کو کیا سمجھتے ہیں کارکونوں سے پوچھے گئے سوال پر یقین جانیے ناظرین آپ کو بھی ہسی آ رہی ہوگی مجھے یہ ان کے لفاظ کوٹ کرتے ہیں بقاعدہ ہسی آ رہی تھی کہ یہ بندہ پوچھ رہا ہے جو تین بار ملکہ وزیراعظم رہ چکے ہیں سنیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کو گیدڑ لگتا ہوں بینظر مجھے گیدڑ کہتی ہے اب پتہ نہیں میاں صاحب کس کامپلیکس کا شکار تھے کہ وہ ایسا سوال پوچھنے پر مجبور ہوئے اللہ جانے یا پھر بینظر بھٹو شہید کہ انہوں نے میاں صاحب کو آخر گیدڑ اگر کہا تھا تو کس کامپلیکس میں کہا تھا شاید انہوں نے مستقبل کا منظر پہلے سے دیکھ لیا ہو ناظرین یہ پہ تو ہو سکتا ہے نا انہوں نے شاید مستقبل کا منظر دیکھ لیا ہو کہ یہ بزدلوں کی طرح مقدمات سے بھاگ کر کسی اور ملک میں چھپ جائیں گے لندن جا کر بیٹھ جائیں گے اب میں اس پر کیا کہوں کہ آپ جس محترمہ بینظر بھٹو پر اعتماد اور اعتبار نہ کرنے کے بھاشن دیتے نہیں تھکتے تھے آج اپنی کرپشن بچانے کے لیے انہی کی پارٹی کو گلے لگا رہے ہیں حکومت گرانے کے لیے انہی سے اتحاد بھی کر لیا یعنی نظریہ ضرورت نظریہ ضرورت سر چڑھ کر بول رہا ہے میاں صاحب پیپس پارٹی کے بارے میں جو کہتے تھے یہی کہتے تھے نا کہ پیپس پارٹی تو ملک دشمن جماعت تھی تھی میری بات پر گوھر کی دیکھا تھی اب چونکہ ضرورت ہے ان کی تب کیسے ملک دشمن ہو سکتی ہے اب تو بڑی محبے وطن ہوگی ان کے مطابق اب آپ کو یہ محبے وطن کب سے لگنا شروع ہو گئی جب سے آپ کا مفاد ان کے ساتھ وابستہ ہوا دوبارہ سے اب آپ نے اس کو حب الوطنی کا سرٹیفیکٹ کیسے جاری کر دیا یقینی طور پر آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا غداری غداری کے اس کھیل میں بلاول زرداری نے بنوازشی صاحب کو کچھ کہا تھا ذرا بلاول کا کلپ چلائے گا ٹیم کیا کہہ رہے تھے بلاول صاحب یہ یہ انہیں کے مطابق میں کہہ رہے تھے نا آج کل سب ایک ساتھ ہیں دیکھیں کیسے نوازشی صاحب کا ماضی ان کا پیچھا کر رہا ہے اگر ہم ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو آپ کا پتہ ہے باقی ہاتھ کی انگلیاں خود با خود ہماری طرف اٹھ جاتی ہیں آپ ایک انگلی اٹھائیں باقی انگلیاں آپ کی طرف خود اٹھ جائیں گی یہ غداری کا کارڈ آپ نے کھیلے اور اب اگر آپ کے خلاف استعمال ہو بھی رہا ہے تو شکایت کیسی شکایت تو بنتی نہیں ہے موڈی کا یار چور چوکیدار یہ حکومت نہیں کہہ رہی یہ بلاول زردار ہی کہہ رہے ہیں چلے بلاول تو سیاسی حریف کے طور پر یہ نعرہ مار گئے لیکن جب آواز دشمن کے صفوں سے آئے تو پھر کیا کہا جائے گا یہ ذرا دیکھئے گا ایک بھارتی صحافی کا کلیب حرمت کا بیان نہیں ہے نہ ہی یہ بیان وزیراعظم پاکستان نے دیئے کیونکہ ہر بات تو آپ وزیراعظم پاکستان پر ڈال دیتے ہیں ہر بات کی ذمہ داری تو وزیراعظم پاکستان پر ڈال دیتے ہیں یہ بیان نہ ہی آپ کے کسی سیاسی حریف کی طرف سے آئے یہ بیان بھارت کے ایک دفاعی تجزیہ کار کا ہے اس بیان کا مطلب یہ کہ آپ کی دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے جو اب راز کھل رہے ہیں یہ الزام چھوٹا نہیں ہے میاں صاحب یہ چھوٹا نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ آپ اس الزام کا جواب ضرور دیں گے اگر واقعی الزام ہے تو آپ کو تو بہت دکھ ہوگا ایسے الزام سن کر اور آپ یقینی طور پر اس کا جواب دینا چاہیں گے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آپس میں غداری کے فتوے لگانے کا فائدہ یہ دشمن ممالکی دشمن ملک ہوتے ہیں کیسے اٹھا رہے ہیں جب ایسے کوئی کام کریں گے تو لوگ شک کریں گے اب خواجہ ساد رفی بھی کچھ پر مارے ہیں ان کا بھی ذرا کلپ چلا دیجئے گا ایسے ختم ہو جانا چاہیے مسلم لکنون کے سینئر ترین رہنوما ہے خواجہ ساد رفی کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بات سے انکار ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی جماعت کا جنم کیسے ہوا اب اتنے بڑے اطراف کے بعد تو میاں صاحب کو اداروں کی مخالفت کے بیانیے پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا اس سے تو صاحب ظاہر ہے کہ آپ اداروں سے محاضر آئی اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ پر کرپشن کے تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں اور آپ کو مسٹر کلین قرار دے دیا جائیں لیکن آپ کی دال گلنے والی نہیں ہے بات یہ ہے نواز شریف کی بھارت کو لے کر یہ جو خارجہ پالیسی ہے یہ کیسی تھی ذرا یہ کلپ دیکھئے گا اب یہ ہیں دفتر خارجہ کی سابق ترجمان دفتر خارجہ کی تسنیم اسنم صاحبہ ان کے مطابق دفتر خارجہ کو نواز شریف کا حکم تھا کہ وہ کلبوشن کا نام نالے اور بھارت کے حوالے سے بھی انہیں کم بولنے کی بقاعدہ ہدایت دی گئی تھی ان کے بقول آپ سن رہے تھے نواز شریف بھارت کے خلاف اس لیے بولنا پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچنے کا اندیشہ تھا اب نواز شریف صاحب آپ قوم کو گمراہ کرنا بند کر دیں کیونکہ ساری اس لیے تو سامنے آ چکی ہے آپ کو صرف غرض ہے تو صرف اور صرف اپنی ذات سے اپنے مفاد سے اب لہٰذا جو مظلومیت کا رونا آپ روتے ہیں نا یہ رونا دھونا بند کر دیں آپ کے لئے بھی بہتر ہے کیونکہ اب بیسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد اور بریک کے بعد میں یہ ساتھ موجود ہوں گی زرطیاش گل صاحبہ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسی نہیں چلے گا میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر فیضاق برخان پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے اگر میں کہوں کہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تو غلط نہیں ہوگا ابھی جو موسمیاتی تبدیلی ہے ناظرین اس کا پاکستان پر کتنا برا اثر پڑ سکتا ہے آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ گزشتہ چند سال میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ جو غیر معمولی سردی ہے گرمی ہے اور بارشیں ہو رہی ہیں کراچی میں بھی اس سال ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سو سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا لیکن ہمارے عوام اور عرباب اختیار میں دونوں کا کہہ رہی ہوں عرباب اختیار بھی اور عوام دونوں اس اہم مسئلے پر کتنا دھیان دے رہے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے خیبر پرکستان خواہ میں اسی لیے جو ایک بلینٹری منصوبہ شروع کیا تھا کہ اس منصوبے سے محولیات کو کسی حد تک بہتر بنایا جا سکے اب وزیراعظم صاحب نے یہ منصوبے پورے ملک کے لیے بھی شروع کر دی ہیں لیکن کیا صرف درخت لگانا کافی ہے کیا صرف درخت لگانا کافی ہے یہ اور بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے اب آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی وسیم اکرم صاحب جو ہمارے قومی ہیرو ہیں گزشتہ روز انہوں نے اپنی بیگم کی ہمراہ ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو جو انہوں نے شیئر کی آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ سکتے ہیں ذرا چلائیے کا ٹیم اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سمندر کی کنارے پر کچھرے کے ڈھیر دکھا رہے ہیں اور وہاں جانے والے جو عوام ہیں انہوں نے کچھرا پھینکا ہے اور یہ کچھرا اپنی جگہ لیکن جو کچھرا سمندر میں پھینکا جاتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اب اس اہم مسئلے پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں محولیاتی تبدیلی کے منسٹر زرطاج گل صاحبہ زرطاج بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے زرطاج پہلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کراچی میں جو بھی حالیہ بارشیں ہوئی تھیں کتنے باہی مچائی آپ نے دیکھا اور ہر زاویے سے بات کی گئی لیکن اصل مسئلہ زرطاجہ میری بات سے اگری کریں گی کہ محولیاتی تبدیلی اس پر حکومت کیا کام کری کتنا ہومورٹ کیا گیا اور یہ تو اگر دیکھا جائے تو پورے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا خطر ہے تینکیو رکھر صاحبہ بہت اہم موضوع کے اوپر آپ بات کر رہی ہیں لیکن میں صرف کراچی کے حوالے سے اپنی آپ کو پہلے کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہوں کراچی میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہوئی پچھلے سال بارش زیادہ ہوئی ہے لیکن جو کراچی میں ایشو سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ہے لینڈفیل سائٹس کا ہے چائنا کٹنگ کا ہے نالوں کو صاف نہ کرنا کا ہے ویسٹ وارٹر پلانٹ وہاں پہ نہیں ہے کوئی ایفلینٹ پلانٹ وہاں پہ نہیں ہے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ بلکل وہاں پہ کوئی کمپنی نہیں ہے گنگی کے وہاں پہ جو دھیر پڑے ہوئے ہیں انکروچٹ ہو گئی ہیں زمینے نالوں کیرگر بیچ نہیں گئی ہیں اور جس کی وجہ سے سارے جو نالے ہیں اس کو صاف نہیں کیا جا سکتا جس کی وجہ سے جو کراچی ہے وہ کراچی مین میڈ ڈیزاسٹر بن گیا ہے اٹر فیلیر آف دی سین گارمنٹ وہاں پہ کوئی گارمنٹ جو سین کی ہے وہ اپنا کوئی ان کا ادارہ کوئی ڈیپارٹمنٹ رسپونسیبیلٹی لینے کو تیار نہیں ہے اور انفرس کی وجہ سے جو ہے کراچی دنیا کے گند ترین شہروں کے اندر بن گیا ہے اب آ جاتے ہیں بارشوں کے اوپر بارش پچھلے سال بھی بہت زیادہ آئی تھی سنتیس لوگ ایک ہی رات کے اندر کراچی کے اندر شہید ہو گئے تھے یہ جو وہ سبیاتی تبدیلی کے وجہ سے ہمارے ریٹ پیٹرنز ہیں یہ پہلے سے دیکھے جا چکے تھے کہ پیٹرنز بہت شدت اختیار کر گئے ہیں گرمی بہت پرولانگڈ ہو گئی ہے سردی بہت کم ہو گئی ہے اور اگر چھے مہینے کی ایک یا تین مہینے کی جو سیزنل بارش ہے وہ تین دن کے اندر جو ہے وہ جاتے وہ اتنی زوردار ہوتی ہے اور اس کے اندر ایڈیشن مسمیاتی تبدیلیں کی جو رین پیٹرن یا تیز بارشوں کی وجہ سے ایڈیشن جو مین میں ڈیزاسٹر اور سن اور کراچی گورنمنٹ کا جو فیلیر ہے اور جو ناکامی ہے کہ انہوں نے کبھی اپنے نالے نہیں صاف کیے کبھی انہوں نے سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر کام نہیں کیا کبھی انہوں نے اپنی منسپیلیٹی سرویس لوگوں کو پروائیڈ نہیں کی اور دوسرا جو شاپنگ بیگز ہیں سب سے زیادہ جو نقصان پر چھوٹ کر دیتے ہیں ان لوگوں کا یہ کہنا ہے وہ تو بار بار یہ گلہ کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ اس کی ذمہ داری بھی وفاق پر پھینک دیتے ہیں کہ ہمیں تو فنڈز نہیں دیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ تو زیادت نہیں کی جاتی ہے دیکھیں فیضہ جب ظاہری باتیں آپ انتہائی نالائی گورمنٹ ہو آپ کی بارہ سال سے کنزیگیٹیو گورمنٹ ہو اور آپ ہر چیز وفاق پر ڈالتے ہیں اور اٹھاروی ترمیم آپ نے خود کی ہو جس کے اندر مونسپل سرویسز لوکل گورمنٹ اور جو پروینشل گورمنٹ کے اپنے فنڈ این ایف سی ایوارڈ اور اس کے بعد جو ہے تمام چاہے وہ وارٹر کا ہو چاہے واسا کا ہو چاہے سیوریچ کے ہمینسپلیٹی سرویسز وہ تمام کے تمام ہمینسز میں آتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہیلت کا بجٹ ہے وہ خود ہو ایجوکیشن کا بجٹ آپ کے پاس الگ ہو ہمینسپلیٹس کا آپ کے پاس الگ ہو وہاں پہ شکایت نالائک حکومتوں کے اس لئے بنتی ہے کہ ذاری بات ہے انہوں نے کام تو کرنا نہیں ہے کراچی جیسے روشنیوں کے شہر جس طریقے سے انہوں نے بیلڈنگ آپ مافیا دیکھ لیں کہ ایک ایک سال کے اندر ان کی اتنی بیلڈنگ گر جاتی ہیں لوگوں کے اوپر کیونکہ بیلڈنگ جو ہے وہ بھی مافیا کا شکار ہے بیلڈنگ ایتھاریٹی کام ہی نہیں کرتی ہے وہ چیک ہی نہیں کرتی ہے کہ کتنے سال سے ایکسپائرڈ ہو گئی ہیں اور اب ان کی منٹیننس بھی نہیں ہو سکتی ہے تو ہم نے اس کے اندر بھی باقاعدہ فلیٹس بیچے جاتے ہیں اسی طریقے سے جو ہائی رائز بیلڈنگ ہوتی ہے اس کے پر کوئی چیک نہیں ہے نالوں کے اوپر اور پلوٹنگ اوپر جو قبضہ مافیا انکروچمنٹ ہے تو اس کے اندر تو سین گورنمنٹ کا یقیناً آپ نے شاید سٹیٹمنٹ سنی ہوگی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ کہتے ہیں کہ جب سنتیس لوگ ایک ہی رات کے اندر شہید ہو گئے تھے کراچی میں بارش سے اور اربن فلڈنگ کی ورسٹ اگزامپل کراچی میں آئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے اور جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے اب زاری باتیں اس کا تو میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے جی جی اچھا چلے آگے چلتے ہیں اب یہ جو وسیم اکرم جو ہمارے قومی ہی رہے ان کے اہلیہ کے ساتھ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تمام چینلز نے نیوز میں بھی چلائی آپ نے دیکھی ہوگی سمندر پر جو کچھرا ڈم کیا جاتا ہے زرطاج اس حوالے سے میں جانا چاہوں گی کیا اس سے محول یاد پر گہرہ اثر نہیں پڑتا اس پر آپ نے کچھ سوچا کیونکہ یہ آپ ہی کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ بلکل فیضہ میں نے وہ شنیرہ اکرم کی اور وسیم اکرم کی ویڈیو دیکھی اور میں کافی عرصے سے شنیرہ اکرم کو دیکھتی ہوں جس طرح کیسے وہ کراچی کے اوپر کام کر رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ کراچی کا سارا شہر کا سارا گندہ پانی سمندر کے اندر ڈالا جاتا ہے جس سے مرین لائف کو انتہائی جو ہے وہ تکلیف پہنچ جائے جاتی ہے اور وہی مچھلی اور وہی جو مرین وہ ہیں ان کو ہم کھاتے بھی ہیں اسی طرح سے مینگروز کو انتہائی نقصان پہنچایا جائے ہم نے بڑی مشکل سے ٹین بلینٹ رسنامی میں ان کو انڈر ون امریلہ میں فرق ہو سکتا ہے لیکن اس سے فائدہ ٹین بلینٹ رسنامی سے آپ کو بھی ہوگا بڑی مشکل سے ہم نے ان سے پیسے وال لیا اور ہاف تو اس میں اگر فرس کریں چھ بلین ایک سال میں لگے گا تو تین بلین تو فیڈرل گورنمنٹ ہی ہم دیتے ہیں اور میچنگ گرانٹس جو ہے اور ٹارگٹ جو ہیں وہ ہمیں پرومیسز نے دینے ہوتے ہیں اسی طریقے سے گرین ایکانومی پہ تو ابھی کلین گرین پاکستان کو پرکام کرنا شروع کیا ہے تو بلو ایکانومی کے اوپر تو بہت دور کی بات ہے اسی سے اسی سے ریلیٹر میں ریزمک سوال نہیں ہوتا ہے کہ کچھ وقت پہلے آپ کی حکومت نہیں جو پلاسٹک بینک آپ بات کر رہی ہیں پلاسٹک کے استعمال پر پابندی کا آغاز بھی کیا تھا اب اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے اسے پورے ملک میں کب تک آپ پھیلا رہے ہیں جی میں یہی آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ پھر جب اس میں جاتا ہے تو دنیا میں فرض کریں کہ کچھ ریشو کچھ ممالک کی جرمنی کی آسٹریہ کی سویڈزر لینڈ کی کچھ ممالک کی کافی بہتر ری سائیکل کرنے کی وہ ففٹی تری پرسنٹ سے ففٹی سیون پرسنٹ پہ ہیں انفرچنیٹلی پاکستان ایک سے دو پرسنٹ کے اوپر ہے ری سائیکلنگ کے اوپر اور اس سائیکلنگ میں بھی میرا جو چیمپئن ہے یا میرا جو انوائرمنٹسٹ ہے وہ بیسکلی سکیونجر ہے جو خود جو ہے وہ گنگی اٹھاتے ہیں پلاسٹک کے بیگز اٹھاتے ہیں اور وہ غربت کی وجہ سے چونکہ انہوں نے وہ کلیکشن کرنی ہوتے اور پھر وہ جا کے بیچتے ہیں جو پاکستان میں کمپنیز بوٹلز بناتی ہیں یا پولیتھن کے بیگز بناتی ہیں یا پلاسٹک میٹیریل بناتی ہیں ان کا جو ویسٹ کلیکشن کا پاکستان کے اندر کوئی ان کا ریگولیٹری سسٹم نہیں ہے ابھی جو ہم لوگوں نے ایسا روئے ایک نکالا ہے میری منسٹر آف کلائیومیٹ چینج نے لاسٹ یئر فورٹین آگست کو جو ہم نے اسلامباد میں پلاسٹک بیگز بیگ کے اوپر امپوس کیا ہے لوگوں کے اوپر وہاں پہ جو اس کا سیکنڈ سٹیپ وہ یہی ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں ملٹائے نیشنل کمپنیاں یا پاکستان کے اپنی کمپنیاں جو یہ پلاسٹک میٹیریل بناتی ہیں اس کا ریسائکل پلان وہ ہم سے شیئر کریں گی اس دفعہ تھرٹین اکتوبر کو الیون کی قریب جس میں تمام کوکا کولا پیپسی پاکستان یونی لیور نیسلے یہ تمام ملٹائے نیشنل کمپنیوں کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے تھرٹین اکتوبر کو ان کی فرسٹ میٹنگ ہوگی جس میں ڈی جی اے پی اے منسٹر آف کلائیمٹ چینج سے بیٹھیں گی اور وہ اپنا ریسائکل پلان ہم سے شیئر کریں گی یہ پورا کنسورشیم بنے گا اور اس کے اندر ہم پہلا پولیتین تو ہم نے آلیڈی جو ہے وہ امپوس کر دیا ہے بین لیکن یہ ہم سے اپنا ریسائکلنگ پلان جو ہے اسلامباد میں یہ پانچ کے قریب اپنے باقاعدہ ریگولیٹ کر کے یہ جو ہے ویسٹ کلیکشن کے پوائنس بتائیں گے جس میں لوگوں کو ہم انسینٹیوز بھی دیں گے کہ آپ آکے جمع کروائیں اور آپ کو اتنے پرسنٹ اتنے پیسے ملیں گے تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اسلامباد میں تو ہوا ہے تو یہ باقی صبح میں کیوں نہیں ہوا انفرچنٹلی پروونسز سے رسپونس اتنا تیز نہیں ہے جتنا اسلامباد میں لیکن ہم نے ایسا رو اتنا آسان بنایا ہے پلاسٹک بیگز بین کا پولیتھین کا اور پھر ریسائکلنگ پلان کا کہ اگر اس کو ایڈاپٹ پروونسز جلدی کرنا چاہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں بڑائیم ہوپنگ کے پنجاب اور سین جو ہے وہ ہم سے کمپلائنس ذرا تیز کر دیں وہ ویسے کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اتنی تیز ہی نہیں ہے جتنا اسلامباد میں یا فیڈریشن کے اندر ہے اچھا ایک سب سے اہم مسئلہ جو خواتین کو درپیش ہے اب تمام خواتین کے حوالے سے میں سوال پوچھنے جا رہی ہوں جتنی بھی خواتین ٹی وی دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ جو سوشل میڈیا پر شور مچا ہو ہے کہ جی رنگ گورا کرنے کی کریموں پر پابندی لگانے جاری حکومت اگر میں کوئی خواتین کا مسئلہ نمبر ون ہے تو غلط نہیں ہوگا جسے سن کر وقاعدہ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی ہیں اب ماشاءاللہ سے آپ کا رنگ تو قدرتی گور ہے میرا رنگ بھی آپ سے کم گورا ہوگا لیکن صاف رنگ ہے میں ان کریموں پر یقین نہیں رکھتی لیکن جو لوگ فیر نہیں ہیں جنہوں کا رنگ ساملہ ہے یا اس سے بھی کم ہے وہ تو بہت پریشان ہے کہ اگر کریم زانی باند ہوگی تو کیا ہوگا اور آپ کو پتے کہ کریم بیچ بیچ کی لوگ بزنس کیسے کر رہے ہیں کیا واقعی بابندی لگنے جا رہی ہے اب جتنی بھی خواتین دیکھ رہی ہیں وہ چینل نہیں چینج کرنے والی یہ میں گارنٹی لیتی ہوں فضہ جی نہیں فضہ دیکھیں ہمارے ہاں تو اسلام میں بھی یہ کہ رنگ و نسل تو ہم تو اور آپ جو جتنی بھی ایزیا لوگ ہیں یا جو ہمارا سکن ہم جو جی جو ہم کلرڈ لوگ ہیں آئی ام کلرڈ گرل تو ہمیں اپنی سکن کے اوپر اپنے رنگ کے اوپر نسل کے اوپر زبان کے اوپر فخر ہونا چاہیے آہ انفرچنیٹلی آہ بہت قیمتی کریمیں اور بہت سستی کریموں کی خاطر کاسمیٹس پروڈرس کی خاطر پراپر ہمارے یہاں پہ ایزیا میں سب کانٹیننٹ میں بیسکلی پراپر ایک کیمپین کی گئی جس میں ہمیں بائی ڈیزائن پہلے کامپلیکس میں مبتلا کیا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ اگر جانس سرٹکڑا نہیں ہوگا تو بہو ٹھیک نہیں ہے اگر آپ کا رنگ کالا ہے تو آپ اچھا ساتھ نا بہو جو گوری تلاش کی جاریتے بیٹھا بیٹھے اگر آپ کا ہاں جی یعنی اگر بیٹھے کا رنگ نہیں بھی چٹا ہے تو چانس سا ٹکڑا ضرور بہو چاہیے مگر اس میں مرگ بھی شامل ہے مرگوں کی بھی وائٹننگ کریم میں ہمیں کامپلیکس میں مبتلا کیا گیا اچھا اس کی وجہ سے دیکھیں ہم لوگوں نے ففٹی نائن پروڈکٹس جو تھی ہم نے اس کا اسیسمنٹ کروائی میں نے ایک سال پہلے وعدہ کیا تھا کہ دوہزار تیرہ میں مینہ مارٹا کنونشن جو ہے جو جاپان میں ہوئے تھا اس کا پاکستان ایک سو ستائیس ممالک سات سگنیٹری ہے میں آپ کو اس کے ریٹیفیکیشن کر کے دکھاؤں گی یہ ہیلت کی بھی اس کا بڑا دینجرس کاز ہے یہ دانتوں کی فیلنگ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے تھرما میٹر کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ ہماری گولڈ مائننگ کے اندر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ کسیمیٹس رنگ گورا کرنے والے کریموں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ کل ہم نے کیابنٹ کے ساتھ کل ہم نے اپروو کروا دیا ہے پاکستان میں اور انشاءاللہ ہم اپنی کمپنیوں کو ایک ٹائم بھی دے رہے اور ان کم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو جو ون پی پی ایم کے ایک لیمٹ ہے اس لیمٹ سے آپ اتنا استعمال کریں آپ زبردستی ہماری چمڑی نہ ادھیڑ ہمیں سفید کرنے کے چکروں میں یہاں تک کینسر ہو جاتا ہے آپ پر لیئر اتر جاتی ہے اس پہ ہمیں گورا بننا پسند نہیں آپ ہماری سکن کو اچھا کریں لیکن آپ چمڑی ہی ادار دور اوپر سے آپ ہم اس کمپلیکس میں بھی مبتلا کریں ہمیں ہیلتھ کاؤس کر رہی ہیں ہمیں اس کے اوپر بھی انشاءاللہ مینا مارٹر کنونشن سے مدد ملے گی دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی کمپین بھی چینج کرے گی ہم اپنی مورل ویلیوز کے بھی دیکھنا چاہیے ہم نے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر کے ورلیر ریبل کر کے ہم کوئی اچھا نہیں کرے کہ اپنے دو روپے کی اور دو ہزار روپے کی خاطر اس طرح چلائے تو ہمیں اکٹھے بیٹھنا پڑے گا ہمیں چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جانا پڑے گا ایسے بھی تو ایڈ آئیوں میں اگر کوئی رشاد دے رہا ہے تو بیوروکریٹس کو واپس کر دیتا ہے پاکستان کے جھنڈے میں راستے میں گندگی پھینکتے ہیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شرم کی بات اٹھا دے جاتا تو اس طرح کے بھی تو اچھے ایڈ بن رہے ہیں اس کا مطلب ہے پوزیٹیو چینج آگ چلائیں گے چاہے ہم ٹین بلین ٹری سنامی کی چلائیں چاہے ہم گورہ کرنے والے انقریبوں کے لیے چلائیں اس کے خلاف چلائیں میرا خیال یا گنگی کے خلاف چلائیں کہ آپ نے گنگی نہیں پھیکنی پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے پاکستان مومنٹ تو ای تینک بیٹر ایڈورٹیزمنٹ بیٹر کیمپین بہیویر چینج میں میڈیا ہماری مدد کر بھی سکتا اور کر بھی رہا ہے مجھے تو بڑی اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک پیچ پہ آ جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کے بریک پہ جائے جائیں بریک سانے کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے صدیق جان اور ان کی بڑی خبر ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایسے انہیں چلے گا میں ہوں داکٹر فزرز اگبر خان میرے ساتھ اس سیگمنٹ میں میشہ کی طرح موجود ہیں صدیق جان صدیق بوم ویلکم صدیق اشتہاری فراری سزا یافتہ مجرم کے بالاخر کہنے پکہ انتظام کرنے کے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جگہ جگہ پر ان کی طلبی ان کی طلبی کے اشتہارات بھی لگائے جائیں گے جی بلکل آپ درست کہہ رہی ہیں اشتہارت ان کے لگائے جائیں گے عام طور پر جب بھی کوئی اشتہاری ہوتا ہے تو پاکستان کے تمام تھانوں کو اس کی تصویر بھیجی جاتی ہے کہ اس کی تصویر تھانے میں لگا دی جائے اور اگر یہ شخص کہیں پر نظر آئے تو اس کو فوراں پکڑ کر گاری میں لمبا ڈال کر اور مطلوبہ عدالت میں متعلقہ ادارے کے پاس پہنچا دیا جائے لیکن میاں صاحب نے نہ پاکستان آنا ہے نہ کسی تھانے والے کو نظر آنا ہے لیکن ایک انٹرسٹک چیز ہونے والی ہے جو آج نیاب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اب میاں صاحب کے جو اعلانات کے جائیں گے پہلے تو اشتہار لگایا جائیں گے اشتہار یہاں پہ جاتی عمرہ میں لگایا جائے گا اخباروں میں اشتہار دیا جائیں گے اور ان میں لکھا ہوا ہوگا کہ صدای افتہ مجرم عدالتوں کو مطلوب مفرور اشتہاری بھگوڑا میاں محمد نواز شریف جہاں کہیں بھی ہے اگر وہ یہ اشتہار پڑھ رہا ہے یا اس کے جاننے والے یہ اشتہار پڑھ رہے ہیں تو اس کو یہ بتا دیں کہ اس کو عدالت میں بلائے جا رہا ہے اور اگر وہ عدالت میں پیش نہ ہوا تو تیس روز بعد اس کو اشتہاری قرار دے کر اس کی جائدادیں ضبط کر لی جائیں گی لیکن یہ تو ہے روٹین کی کروائی اس میں جو یونیک چیز ہونے جاری ہے وہ یہ ہے کہ نیب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ دھول کی تھاب پر لاہور میں اعلانات کیے جائیں گے کہ صدای افتہ مجرم محمد نواز شریف اگر اس کا کوئی جاننے والا یہ اعلان سن رہا ہے تو ان کو جا کر بتا دے کہ ان کو عدالت میں بلائے جا رہا ہے تو اب یہ نہ ہو کہ کوئی مطالبہ کر دے یا آپ بھی کیونکہ لاہور بیٹھی ہیں کہ لاہور میں نونلی کے کارکنان کا احساس کرتے ہوئے کہ نیب والے جہاں پہ ڈھول والا بھیجیں وہاں پہ ساتھ کیمے والے نان اور بریانی بھی بھیج دیں تاکہ ایک دم جو ہے نونلی کے جو پیور ورکر ہیں جو ان کے جلسوں میں آنے والے وہ فوراں جو ہے وہ اٹریکٹ ہوں بریانی اور کیمے والے نانوں کی وجہ سے اور ان کی فیوریٹ مٹھائی ہے جو ہمیشہ غلط ٹائم پر تقسیم ہوتی ہیں صدیق پھر مٹھائی والے گلہ کریں گے وہ تو راسکولے ظاہر ہے وہ جی بالکل وہ وہ تو راسکولے وہ کھاتے ہیں لیکن اس بار نیب کی باری ہے نیب اس طرح سے علانات کرے گی اور آپ دیکھیں کہ کیا بات ہے رسکولے کھانے کس بار پہ سیلیبریٹ کرنے کس پہ مٹھائیاں نہیں کھانے بلکل آپ دیکھیں نا کہ جنہوں نے انقلاب کو لیڈ کرنا ہے اس انقلابی رہنما کے اشتہار لگیں گے عدالت کے اندر بھی اخباروں کے اندر بھی دیواروں کے اوپر بھی تھانوں کے اندر بھی اور ساتھ ہی اس کے لیے آپ علانات بھی ہوں گے اور یہ ویسے اچھا کیا ہے کہ چلو قوم ویسے ہی ذرا ایک پریشانی بہت ساری پریشانی ہے لوگوں کو تو چلو تھوڑا سا آنے لائٹر نوٹ تھوڑا سا انجوائے بھی کریں گے ڈھول بج رہا ہوگا ساتھ اعلان ہو رہا ہوگا تو چلو تھوڑا سا یہ سورس آف انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گا اچھا آپ کیا لازم بھی آئے سیسنی کہ میری حسین ایروکرین بہرحال مزاق سے ہٹ کے یہ بہت ہی شرم کا مقامین کے لیے جو بار بار کہتے نہیں تھکتے کہ تین بار کا وزیر آزم رہ چکا ہے نواز شریف تین بار کا وزیر آزم ایک تین بار کا وزیر آزم اشتہاری فراری سزا یافتہ اور وہ بیمار وہ آپ اکثر کہتے ہیں کہ بیمار نہ کہیں ان کو جالی بیمار کہیں جالی بیمار چلے کہہ دیتی ہوں مطبع اس طرح ڈھول بجائے جائیں گے اعلانات کیے جائیں گے اشتہارات لگائے جائیں گے شرم کا مقام ہے نی اگر کوئی محسوس کرے دیکھیں ہاں یہ بات آپ نے آخری جو کیا یہی میں بھی کہنے لگا تھا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں عدالتوں سے فیصلیں موجود ہیں کہ سزایہ افتہ مجرم ہیں جھوٹے ہیں بددیانت ہیں عدالتی فیصلوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے خاندان کے نزدیک سچائی اور امانتداری کی کوئی وقت نہیں ہے اور دیکھیں نا یہی تو بات ہے جو آپ تاریخ میں جتنے بھی انقلابی رہنماں گزرے ہیں مجھے کوئی ایک انقلابی رہنماں بتا دیں جو جیلوں سے بھاگا ہو بلکہ انہوں نے خود گرفتاری کے لئے خود کو پیش کیا جو جیلوں سے بھاگ کر کسی اور ملک میں پناہ لے کر اور اپنے ملک کے خلاف بات کر کے اور اپنے اداروں کے خلاف بات کر کے اور اپنے دشمنوں کے ایجنڈر کے آگے بڑھا کے اس نے انقلاب کو لیڈ کیا ہو کوئی ایک مجھے دنیا کی تاریخ میں انقلابی رہنماں بتا دیں جس نے کہا ہو کہ مجھے جیل میں مچھر کارتے ہیں جس نے کہا ہو مجھے جیل میں تنہائی کارتی ہے جس نے کہا ہو کہ مجھے جیل میں ڈپریشن ہے مجھے سٹریس ہے مجھے باہر نکالیں جو مرضی کریں مجھے باہر نکالیں میں نہیں جیل میں رہ سکتا میں نہیں یہ سزا کار سکتا کوئی ایک ایسا بتا دیں انقلابی رہنماں تاریخ میں جس نے کہا ہو کہ میں مواصلاتی ذرائع سے انقلاب کو لیڈ کروں گا میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میں یوٹیپ چینل کے ذریعے انقلاب کو لیڈ کروں گا میں ٹویٹر کے ذریعے لیڈ کروں گا تو یہ اس خاندان کے پاس بہت سے ذہات ہیں یہ پاکستان کا پہلا خاندان ہے 73 سالہ تاریخ میں میرے خیال انڈیا میں بھی شاید کوئی اور خاندان ایسا نہیں ہوگا یہ ہمارے ایشیا جو ہمارے یہ خطہ ہے اس پورے خطے میں کوئی ایسا خاندان ہی ہوگا جس ایک خاندان میں اتنے اشتیاری فراری اور مفرور اداروں کو مطلوب افراد موجود ہوں اور وہ سارے افراد پھر کسی اور ملک میں ایک چھتلیں موجود ہوں تو میں نے نہیں خیال کسی اور خاندان میں یہ تاریخ ملتی ہوگی لیکن اب تیس روز یہ اشتیار جاری ہوگا تیس روز کا ٹائم دیا جائے گا یہ قانونی ایک ٹائم سے یاد ہے کہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوگا اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نے کے پار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے